بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی کرکٹ ٹیم ہے جو پہلے نہیں آئی تھی پاکستان سیکیورٹی خطشات کی وجہ سے اب آگئی ہے سو جناب پاکستان ورسز انگلینڈ آج جو سیون میچز کی ٹی ٹوئنی میچز کی سیریز ہے اس کا آج آغاز گوہ چاہتا ہے چار میچوں کی مذبانی کراچی جبکہ تین میچوں کی مذبانی لاہور کے ہاتھ میں ہیں اور اس طریقے سے ٹی ٹوئنی سیریز کا آج باقاعدہ طور پر آغاز ہو رہا ہے یہ آپ پریکٹس سیشن دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ پلیئرز کے جنہوں نے گراؤنڈ کے در پریکٹس کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ثریلنگ نیوز رات کو آئی وہ پاکستان کی تھندر کٹ کی رونمائی تھی جس کو لوگوں کے سامنے ریویل کرتے ہیں سب سے پہلے اس کٹ کی رونمائی کے بعد ٹوئٹر پر ادھر ادھر لوگوں کے کومنٹس پڑھے ویسے پرسنلی آئی ریلی لائک دے کٹ مجھے بہت پسند آئی لیکن بہت سارے لوگوں کو کوئی کہہ رہے تھے وارٹر میلن تھیم پہ ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے لیکن سٹل جی ہمارے پلیئرز اس میں بہت اچھے لگ رہے اور یہ نئی کٹ میں شاداف خان بابر آزم آپ کو یہ نسیم شاہ نظر آرہے تو بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں اس رونمائی جو ویڈیو جاری کی گئی تھی پی سی بی کی جارب سے اور یہ آپ کو کسی لگی؟ اچھی کٹے جی مزکی ہے ہمیں تو بہت زبردست اس لیے اور خاص طور پر پاکستان کے پاس جو پی سٹاک ہے جو بڑا تکڑا ہے تو اس کے لیے تھندر کا ورڈ بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ بجلی اللہ کرے پڑ جائے بجلی چلی نہ جائے یہ بہت زیادہ پاکستان میں رہتا ہے لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ پاکستان کا پہلا مائچ بھی چونکہ بھارت کے ساتھ ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑی ایکسائجمنٹ ہماری زیادہ ہے لیکن اگر ہم انگلینڈ کے خلاف سیریز اچھی کھیل جاتے ہیں اس کی امید ہمیں ہے کل ویسے بابا رازم تھوڑے سٹریٹ فورڈ ہو رہا تھے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہ جی ہی ڈیزنٹ کیر کوئی کیا سوچتا ہے وہ اپنی سٹرٹیجی کھیل جاتے ہیں اگر پاکستان اچھا کھیل جاتا ہے تو شاید ہیلپ کرے گا پاکستان کو ان ورلڈ کپ اس کے علاوہ ہمارا جو ڈومیسٹک نیشنل ٹی ٹوڑی کپ ہے وہ بھی ہوا اور اس میں جو سہرہ ہے وہ دھیر سارے سٹارز کے ساتھ سندھ کے سرپس ہز گیا بلکہ خیبر پختونخواہ کو شکست دی سندھ نے اور ایک سو چالیس لنز بنا کر خیبر پختونخواہ کی ٹیم جو ہے وہ آوچ ہو گئی اور شرجیر خان نے بڑی دھواں دار بیکٹنگ کی اور ایک سو اکتالیس لنز کا حدف تھا جسے سندھ نے عبور کیا پندر میں آور میں اور دو وکٹو کے نقصان پر اس کو حاصل کر لیا سو یہ ڈومیسٹک ٹرکٹ کا کچھ حال تھا جس میں سندھ نے اور شرجیر خان کی پرفارمنس میں تھرڈی سکس بالز پر ففٹی تری رنز بنایا ہے شرجیر خان نے اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی کا جو فائنل ہے سندھ نے خیبر پختونخواہ کو آٹھ وکٹو سے شکست دے کر اپنے نام کرے بلکل زبردست ہو گیا اور اس سے پہلے کہ ہم بڑی خبر کی جانے پڑھیں باقاعدہ آغاز کریں رات کو ملکہ الیزبیت دوم کے حوالے سے ان کو دفن کر دیا گیا ان کے آخری رسومات ادا کی جو مختلف سربراہن مملکت ہیں انہوں نے شرکت کی امریکی صدر جو بائیڈن اس موقع پر موجود تھے پاکستان کی نمائندگی وزیراعظم شعباز شریف نے کی اس سے پہلے جب ان کا تابوت لائے گیا فینرل کے لیے آخری رسومات کے لیے تو پورا جو شاہی خاندان تھا وہ اس تابوت کے پیچھے چلتا ہوا میں نظر آیا جس میں شاہ چال سوئم بھی جو کہ نئے بادشاہ ہیں وہ بھی تھے اور دیگر جو روائل فیملی جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے پوری دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے پچھلے دس دن سے خاص طور پر گریٹ بیٹن کے اندر اس حوالے سے جو آخری رسومات کے لیے مختلف تقاریب تھی اس کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا اور یہ جو عظیم یا انتہائی طویل دور بھی کہہ سکتے ہیں ملکہ کی حکمرانی کا تھا تقریباً ستر سال پر محیط بڑے شایان شان طریقے سے ان کو البدا کیا گیا رہا ہے بلکل پانچ سو سر پرانے مملکہ تو دو ہزار سے زائد مہمانوں نے اس فیونرل میں شرکت کی اور ونسر کیسل کے جو چوچ ہے اس میں جو ملکہ کا شاہی تاج ہے رکھی گئی اس حوالے سے کل پوری دنیا نے یہ ملکہ کی جو آخری رسومات ہیں ان کو ناشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر دیکھا اور جس طرح سے مختلف سربرہان کی ہم نے بات کی بہت چارے رپریزنٹیٹیوز بہت چارے ممالک کے وہاں پر موجود تھے اور یہ جو ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل کی جو فیونرل کے ویجولز ہیں جس میں پورا شاہی خاندان بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں پہ ملکہ عزبت دوہم کی جو آخری رسومات ہیں ان کو ادا کر دیا گیا بلکل بہت بڑی خبر بھی تھی بہت بڑا ایونٹ بھی تھا دنیا کے مختلف واقعات کو لے کر اس لئے ہم نے کہا کہ ہم ضرور بات کریں یہ دس دن پر محیط مختلف رسومات تھی جس کے بارے میں ہم آپ کو مسلسل آگاہ کرتے رہیں انجہانی ملکہ عزبت دوہم کو سکرد خاک کر دیا گیا آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں موجودہ پاکستان کی صورتحال کی انہار بڑی خبر جی بڑی خبر میں بات کریں گے حالیہ بارشوں اور سلاف کے آفٹر ایفیکس آنا شروع ہو گئے ہیں سلاف تو گزر گیا مگر اپنے پیچھے تباہی ہی تباہی چھوڑ گیا متاثرہ علاقوں میں زندگی تو برائے نامی ہے ہر چیز برباد ہو چکی ہے اکثر علاقوں میں کئی کئی فت پانی تحال موجود ہے سلاف سے متاثرہ علاقوں میں ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ مبائی امراض حملہ آور ہوں گے اور ہو بھی گئے ہیں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ڈائریہ، جلد کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں ٹائفائیڈ، ہیپٹائٹس، ملیریا اور دیگر امراض کے پین سٹھ ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہو ہیں پین سٹھ ہزار سے ہیوج نمبر بیشتر کیسز کا تعلق سندھ سے بتایا جا رہا ہے جبکہ عالمی ادارہ صحت نے ملک بھر میں ہیلتھ ایمیجنسی لگانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے ملک بھر میں ڈینگی کی بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے کراچی میں ڈینگی کے تابر توڑ حملے ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں ہسپتال مریضوں سے بھرے ہیں جبکہ ہسپتال میں بیچ کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹ چاہ رہی ہیں غزائی قلت کا بہران بھی سر پر منڈل آ رہا ہے جبکہ متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے میں جو بڑی تعداد میں حاملہ خواتین و بچوں کو بھی غزائی قلت کا سامن ہے بلکل اس وقت جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تین کروڑ چالیس لاکھ سے زیادہ بچے ان بچوں کو لائف سیونگ سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت جہاں ناظرین ملک کو کئی بہران گھیرے ہوئے ہیں ہم شہر قائد کے اندر بات کر رہے ہیں تو سٹریٹ کرائمز مطلب جو شخص پانی سے بچ جاتا ہے وہ سٹریٹ کرائمز کی ضد میں آ جاتا ہے جو اس سے بچ جاتا ہے وہ ڈنگی کی ضد میں آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ افتاد پڑی رہتی ہے شہریوں کے لیے اس وقت موت سستی اور زندگی مہنگی لگتی ہے سٹریٹ کرائمز نہ صرف رکھنے کا نام نہیں لے رہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ہو گئے ہیں جبکہ تیس زخمی ہوئے اس سال کے آٹھ ماہ کے دوران ڈکیٹی کے اٹھاون ہزار سے زائد واقعات ہوئے یا وارداتیں ہوئیں اس کے دوران تقریباً اکتر شہریوں کے جامعہ جبکہ تین سو سے زائد شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں اور کراچی کے حوالے سے مسلسل کہہ رہے ہیں صفائی کا نظام تو ہے نہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن پچھلے ٹیس پینتی سالوں میں تو کچھ ہوا نہیں تھوڑا سا آپ کچھ فوکس کرنا شروع کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت نے لیکن اب بھی عوام جتنی بڑی مشکلات کا شکار ہیں جتنی بڑی وسائل کی ضرورت ہے اتنے وسائل نہیں ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں اور ایک چیز جسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بائی سمارٹ پولیسنگ جسے اچھی سٹریٹیجی سے کچھ نہ کچھ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے وہ سٹریٹ ٹرائمز ہیں اس پر بلکل توجہ نظر میں بلکل سٹریٹ ٹرائمز کراچی کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور بہت پچھلے کئی عرصے سے جب جب میں نے کراچی کے حوالے سے بات سنی ہے یہی سنی ہے کہ سٹریٹ ٹرائمز بہت زیادہ ہے جب بھی اللہ نہ کرے پچھلے جو ہم ٹو تاؤزن باک ان ٹو تاؤزن سوٹین پونٹین کی بات کرے تب بہت زیادہ شہراتی لیکن سٹیل جی ابھی بھی کراچی میں جو سٹریٹ ٹرائمز کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا نقصان سب سے زیادہ یہ ہے کہ شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ایسی بارداتوں میں جس سے ہم نے قتل کی کیسز بھی رپورٹ کیے پھر لوگ اپنے جانی و مالی نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو پولیس کی جو ایفیشنسی اس پہ بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ کیوں ادارے اس طرح سے فرفارم نہیں کرے کہ جو سٹریٹ ٹرائمز کی ریشو ہے آئے روز بڑھتی ہی چلی جاری ہے جہاں مختلف مسائل کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم سیلاب کو کیسے بھول سکتے ہیں سیلاب کے حوالے سے اوور آل ہی بڑی مشکلات ہیں اور ہم نے ابھی متاثرہ علاقوں کے حوالے سے بات کی مختلف فوٹیجز ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ٹی وی چینلز پہ چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو لٹرلی کھانے کو کچھ نہیں مل رہا بہت سارے ایسے علاقے ہیں امداد پہنچتی ہے بات سٹیل یہ امداد ایک دن کے لیے کافی ہوتی ہوگی دو دن کے لیے کافی ہوتی ہوگی تو ہم تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے امداد کی ہے وہ پلیز اپنا ہاتھ ابھی بھی نہ روکے ان لوگوں کو ہماری ہلپ کی ہماری سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اوویس لی یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمرے میں نظر آ رہے ہیں اس مناظر سے ریلیٹڈ جو ایشیوز ہیں وہ اتنے بڑے اور سنگین ہیں بیماریاں جل کی بیماریاں کل امنان کچھ فٹیجز آ رہی تھی ہیں اور اس میں دل دیکھ کے عجیب ہو رہا تھا کہ بچوں کو چھوٹے سے بچوں کو اتنے زیادہ جو سکین انفیکشنز ہیں وہ ہو رہے ہیں چونکہ پانی کھڑا ہے بلکل اور یہاں پہ یہ واقعات ان سوالات کو بھی جنب دے رہے ہیں کہ کیا حکومتیں ہماری یا ہمارے ایڈنسٹریٹیو انسٹیوشنز کیا اس سے کچھ سبق سیکھیں گے یہ سیلاب پہلی دفعہ نہیں آتا کل اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے پرانا بولٹن کسی چیلک کو آج سے دس بارہ پندرہ سال پہلے دیکھنے کا اتفاق میں کہتا ہے صرف چہرے بدلیں خبریں وہی ہیں اسی طرح سے سیلاب ہیں وہی تباہی ہیں وہی دوریں ہیں وہی دعوے ہیں وہی امداد کی اپیلیں ہیں اور وہی حاصل وصول کچھ نہیں ہر سال یہ سیلاب آتا ہے ہر سال یہ لوگ بے گھر ہوتے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ ہماری پلاننگ ہے کہ نہیں ہو پاتی ہماری پلاننگ کیو پر ایملیمنٹیشن ہے کہ نہیں ہو پاتی ہماری سیلف ڈیپینڈنس ہے کہ وہ نہیں بڑھ پاتی ہم ہمیشہ دوسروں کی موں کی جانت دیکھنے کو تیار رہتے ہیں اب تو ہمارے وزیراعظم خود کہتے نظر آتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں تو اب اس صورتحال کے اندر کیا ہم امید کرے کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اپنی زندگی کو لے کر کچھ پلان کر پائے گی ہمارے موقع میں انسرٹینٹی نہیں ہوگی ہم آنے والے وقت میں پاکستان کو اون کریں گے ہماری جو جنریشن ہے یہ سارے سوالات ہیں ان سوالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کا جواب بھی تلاش کرنا ہے ہمیں اپنی غلطیوں سے اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو آئی تنک تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سارے شرمیلہ فاری صاحبہ موجود ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے تینکیو بیئی مچ مادم آپ نے ہمیں جوئن کیا ہم مختلف اشوز کو ڈسکاس کر رہے ہیں اس وقت ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جب بھی ہم شو یا پرگرام سٹارٹ کرنے لگتے ہیں سلاب کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں اوورال ویسے بھی جو ہم نے اس تباہی کو جس کو ہم فیس کر رہے ہیں سارے اس کے لانگ ٹرم بھی بہت زیادہ امپیکٹ آنے والے ہمارے ملک کے اوپر اس کے لیے کیا سٹرائٹیجی ہو سکتی ہے یا کیا اس میں بہتری ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو اس وقت جو ہماری ترجیح ہے اور پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو سلاب زبدان ہیں ان کو کس طریقے سے ریلیف پہنچایا جائے ابھی بھی کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہے اور وہاں پر جو ایکسس ہے وہاں پر گاڑی یا کوئی سکس نہیں جا سکتا اس وقت تو ہم نے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے پھر ان کو محفوظ واقعات پہ پہنچانا ہے پھر ان کی ایک طریقے سے دیکھ بال کرنی ہے ریابلیٹیشن کا جو خیت ہے وہ تو کافی عرصے بعد آئے گا جہاں پر ان کے گھروں کی بہالی ہونی ہے مال مویشی ہے اس وقت دیکھیں پاکستان has lost 70% of its crop کاسور پر رائس کے crop ہم فورت لازم ایکسپورٹر ہیں رائس کے اور ہم ہمارا ستر تیسد وہ crop جو ہے وہ اس وقت سلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے اگین ہمیں اب کھانے پینے کی اشیاء بھی امپورٹ کرنی پڑیں گی already ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ امپورٹڈ ہے تو اس وقت ایکانومی کے حالات ویسے ہی فرجائل تھے پسیلے تین چار سالوں سے اور اس سلاب کے بعد مزید فرجائل ہو جائیں گے اب ایشو اس وقت یہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کسی طریقے سے ایکانومی کو ہم آن ٹریک لے کر آئیں یہاں پر ہم نے عالمی برادوی سیدی امداد کی اپیل کی ہے جو ہمیں کافی ساری پلیجز آئی ہیں جو ہمارے دو سمالک ہیں جیسے ٹرکی ہے چائنہ برطانیہ ہے وہ ہمیں مدد بھی فراام کر رہے ہیں لیکن دس از نوات انا سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی کسی بھی حلطی کی وجہ سے یہ سلاب نہیں آیا ہے یہ جو گرین ہاؤس امیشنز ہیں پاکستان امیت پلس ان ون پرسنٹ لیکن جو دیگر ترکی آفتہ انڈسٹرل نیشنز ہیں ان کی جو گرین ہاؤس امیشنز ہیں کاربن امیشن ہیں اس کی وجہ سے یہ کلیمیٹ چینج آ رہا ہے اور اس کلیمیٹ چینج کے نتیجے میں شدید بارش ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ سلاب آیا ہے پاکستان جیسے دس ممالک اور ہیں جو اس کلیمیٹ پیٹیسٹری سے شدید متاثر ہو رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے تو دنیا کو باور کرائے اور میں بالکل سراؤں گی فورنم منسٹر بلال بوتزرداری صاحب کی کابشوں کی کہ انہوں نے دے ون سے دنیا کو اس بات کو اویر کروایا کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے یہ دنیا کو اب وقت آ گیا ہے کہ کانفرنسز اور میٹنگز کے علاوہ ہمیں ایسے چینجز لانے پڑیں گے تاکہ ہم کلیمیٹ چینجز سے ایڈاپٹ کر سکے اس کو رواست نہیں کر سکتے لیکن ہمیں نیدید تو فائنڈ ویس جہاں پر ہم ان کو ایڈاپٹ کرتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے ہم کچھ کراچی کی بھی بات کرتے ہیں آپ خود بھی چونکہ کراچی میں رہتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پچھلی کئی دہائیوں سے کسی نہ کسی صورت میں حکومت میں رہی ہے کراچی میں ایسا کیا عمر مانے ہے کہ یہ جو سٹریٹ ٹرائمز ہیں شرمیلا اس کی اوپر ہم کوئی کام نہیں کر پائے بجائے اس کے کہ اس کی ریشو کم ہوتی بڑھتی چلی گئی ہے نہ ہم سمارٹ پولیسنگ کی طرف گئے ہیں اگر پولیس کے محکمے سے بات کریں وہ اپنے وسائل کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے ہم کیسے ان کو کوپ اپ کریں مجرموں کے پاس ہم سے زیادہ اچھی گاڑیاں ہم سے زیادہ اچھا اصل آئے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کراچی میں رہنے والے اس کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں تو ایسا کیا عمر مانے ہے کہ ہم آج تک کوئی امپروومنٹ نہیں کر پائے ایک وقت ایسا بھی تھا کراچی میں جب ڈیلی کے حساب سے سترہ سے سترہ ٹارہ ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھی بوری بند لاشیں ملتی تھی اغوا برائے ساوان ہوتا تھا گھر سے صبح نکلتے تھے تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم گھر زندہ واپس پہنچیں گے کہ بھی نہیں پہنچیں گے وہ وقت الحمدللہ نہیں ہے اب اس میں جو اوورال کرائم کا جو ریشو ہے اس میں چالیس سے پچاس ہیتر کمی اضافہ ہوا ہے بے روزگاری کے اندر اضافہ ہوا ہے تو یہ مگنگ موبائل سناچنگ گھر کے اندر چوریاں یہ اس میں اضافہ ہوا ہے جہاں تک وسائل کا تعلق ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ دیکھیں کراچی تقریباً تین پڑوں عوام یہاں پر رہتی ہے لیکن اگین ہم ہر سال اتلیس سن گورنمنٹ کیونکہ میں سن گورنمنٹ کا حصہ ہوں مجھے پتا ہے کہ ہر سال جو میڈر چنک جاتا ہے بجٹ کا وہ سیکیورٹی ہوم ڈپارٹمنٹ کے لئے ہی جاتا ہے اس میں ہم ہر سال اضافہ تو کرتے ہیں بٹ اگین ایس نوٹ اناف گاڑیوں کے ساتھ اضافہ ہمیں شرمیلہ قطع کلامی کی معذرت نظر نہیں آتا نا چونکہ ہم تو آپ بھی چونکہ سمہاو عوام میں جب آپ لوگ نکلتے ہیں آپ میڈیا پلیٹ فارمز پہ جاتی ہیں آپ سوشل میڈیا پہ ہیں you know what are the facts اور جو آپ کہیں ہی کہ ایمپرویمنٹ ہوئی ہے شاید وہ ایمپرویمنٹ پھر وہ اردو میں کہتے ہیں کہ اونٹ کے موہ میں زیرہ کے برابر ہے نظر نہیں آتی اونٹ کی موہ میں زیرہ کے برابر نہیں ہے میں نے آپ سے بھی ارد کیا کہ دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ جب ستنا ستنا تھارا تھارا ٹارگٹ کلنگ تو اس کے تو آپ کو ہی بتائے کہ وہ سیاسی پسے منظر تھا اس کا سماجی بے شک آپ کہیں کہ اس کا سیاسی پسے منظر تھا جو بھی لیکن اگر وہ ختم تو ہوا ہے اب الحمدللہ ایک بھی مشکل سے کوئی ایک آج چیز ہوتی ہوگی وہ کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے لیکن وہ جو ایک ماہور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ مطمئن ہیں کراچی کی موجودہ صورتحال سے بینگ اپلیٹیکل لیڈر میں تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گی میں تو اس وقت مطمئن ہوں گی جب کراچی کا اندر ایک بھی موائل چوڑی نہیں ہوگا ایک بھی ڈکیٹی نہیں ہوگی وہ کب ہوگا اس وقت مطمئن ہوگی دیکھئے اتنے بڑے میٹرو پولس کے اندر دنیا بھار کے اندر آپ کوئی بھی بڑا شہر ہوتا کے دیکھیں کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جو کرائم سے ہنڈڈ پسنٹ فری ہے ایک فور نیو یورک فور ایسیمپل آپ لنڈن کو لے لیں ایم ناٹ کمپیرنگ وہ بہت ترقی آفتر ممالک کے بڑے بڑے شہر ہیں لیکن وہاں پر بھی ہوتے ہیں وارداتیں لیکن یہاں پر دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس پرسنل کی کمی ہے ہم ہر سال بھرتیاں بھی کرتے ہیں لیکن ایک لیمیٹڈ رسورسز کے اندر ہے بھرتیوں کا وطلہ شہمیلہ صاحبہ سوری آپ کو معجیل ہمارے پر اس ٹائم کمی میں چاہوں گی اب اس کے سلوشن کی طرف بھی تو ہمیں جانے ہیں کیا پولیسی کیا سٹراتیجی ہو سکتی ہے کہ جو ریشو ہم بات کر رہے ہیں ہمیں آپ جس طرح کا کراچی چاہتی ہیں ویسا ہی کراچی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک موبائل چوری نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے بس سوال اسے لیکن ایک تو ہمیں اگین پرسنل بڑھانا پڑے گا ریپیڈ رسپونس سپورٹس ایک ہمارے پاس ہے اس کو مزید ٹرینڈن کرنا پڑے گا اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو نوکریہ پروائیڈ کرنے پڑیں گے روزگار دینا پڑے گا اور اس کے لئے جب تک ملک کی اوورال ایکنومک کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی اس کے اندر بہتری نہیں آئے گی بکاوز اس پرٹینس تو اوورال ایکنومک کنڈیشن اس وقت اگین ایون آفٹر سیلاف کے وجہ سے اگین ہماری جو فوڈ انفلیشن ہے وہ آل بوس ٹوئنٹی پرسنٹ پر چلی گئی ہے اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت ہی چیلنج ہیں اللہ کرے کہ آپ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یا آپ کے جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں اس مسئلے کو مزید فوکس کیا جائے اور سمارٹ پولیسنگ کی طرف جائے جائے بہتری ہو کچھ نہ کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ بہت ضروری ہے آخر میں انفوچنلی میرے پاس کوئی اچھی خبر اچھا سوال نہیں ہے شرمیلہ اللہ صبح آپ سے پوچھنے کے لیے میں جو وبائی امراض ہیں اگلا میں ڈنگی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا کراچی میں ڈنگی بھی ہے پورے سندھ میں ملیریا جلدی امراض اور سیچویشن اس پہ کیا سٹرٹیجی ہے کیا سوچ رہی اس ان گورنمنٹ اس وقت تو جو امیجنسی کے اندر جو ہمارے پاس ایک ریسپونس کی ہم نے ایک جو میکانیزم بنایا ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم جہاں پر پانی سٹیکننٹ کھڑا ہے وہاں پر ہم سپریز کر رہے ہیں لوگوں کو مسکیٹو ریپیلنٹس دے رہے ہیں مسکیٹو نیکس دے رہے ہیں اس کے علاوہ موبائل تیمز ہیں جو مختلف علاقوں میں جا کے جہاں تک رسائی ہے وہاں تک موبائل تیمز جا رہی ہیں ڈاکٹرز کی جو بچوں کو بلخصوص خواتین کو جو حاملہ ہیں ان کے چیک اپس ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سندھ کے اندر مختلف جگہوں پر میڈیکل کیمپس لگائے ہیں میکشف کیمپس لگائیں وہ لگائیں ہسپیٹلز جو ہیں ان کے امرجنسی سیچویشن ہے کدانا خاصتہ کوئی بھی قسم کی کوئی امرجنسی ہوتی تو اس کے لئے وہ ایکوپٹ ہیں تو دیکھیں ایک امرجنسی سیچویشن کے اندر یہی اقدامات ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں بھار سے موبائل تیمز آتی ہیں ڈاکٹرز کی وولنٹیرز ہمارے پاس بہت سارے ہیں کراچی سے وولنٹیرز کی تیمز جا رہی ہیں انجیوز کے ساتھ سن گورمنٹ کے ساتھ کلائبریشن کر کے اور نمبرز شرمیلہ کیا کہہ رہے ہیں کیا صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا کوئی خطرہ تو موجود نہیں ہے چونکہ جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں جن سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبرز بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں میں ڈینگی کی بات کر رہا ہوں دیکھئے کسی بھی چیز کے حوالے سے اگر آپ پرویکسیو اپروچ نہیں رکھیں گے تو وہ خطرناک حد سک جا سکتی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت جو بھی اقدامات ہیں سپریے کے حوالے سے مسکیٹو ریپیلنٹ مسکیٹو نیٹ تاکہ ڈینگی اور مریلیا سے ہم لوگوں کو بچا سکیں کیونکہ پانی ابھی بھی کہیں بہت ساری جگہ پہ دس دس گیارہ گیارہ فکر کھڑا ہے اور وہاں پر یہ بریڈنگ ہوتی ہے چلیں ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں سے لوگوں کو ایریکیوئٹ کر کے ٹھیک ہے اس مرکمات سے بھی پہنچیں سائی سائنکیو ویریمی شرمیلہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ مارشت موجی این ام آپ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میسن میں اوبرال جو مسائل اس کے حوالے سے ہم بات کرے تھے سٹریٹ کرائمز کو لے کر اور ساتھ ساتھ جو وبائی امراض ہیں سپیسیفکلی ہم ڈینگیر ملیریا کی بات کریں تو احتیاط کریں جی اور حکومت سے یہی التجاہ ہے کہ وہ اپنے جو ذمہ داری اس کو بہتر طور پند بریک لیتا ہے ویلکم بیک تو اکشپیسو اور اب ذکر کرتے ہیں جناب ایک زبردست خبر ہم نے کچھ دن پہلے پڑھی سوشل میڈیا کی اوپر جب بھی پاکستان میں خواتین کسی شعبے میں اپنے آپ کو منواتی ہیں ہمیں زیادہ اچھا اس لیے لگتا ہے چونکہ یہ وہ ویجن ہے جو قائد عظم محمد علی جناہ کا ویجن تھا کہ مردوں کے شانہ بشانہ جب تک خواتین کو مواقع نہیں ملیں گے وہ کام نہیں کریں کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہم اس وقت ذکر کریں گے آئی جی پنجاب فیصل شاکار صاحب جنہوں نے بلوچستان سے تعلق لکھنے والی خاتون پولیس آفیسر شازیہ سرور صاحبہ کو پہلی بار ڈی پیو لئیہ تائنات کر دیا سوشل میڈیا پر اس خبر کا بڑا چرچہ تھا تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ان سے ملاقات بھی کی جائے شازیہ سرور صاحبہ کا تعلق بلوچستان کے ظلہ بولان سے ہے ان کا تعلق فورٹیت کومن سے ہے اور پنجاب کی مختلف فضلہ میں اس سے پہلے بھی اہم عودوں پر تائنات رہ چکی ہیں مزید اس سے ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایس پی پولیس سکول اف انٹیلیجنس لاہور اور اے آئی جی جنڈر کرائم کے طور پر بھی خدمات سے انجام دی ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب فیصل شاکار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جتنی بھی خواتین پولیس آفیسرز ہیں ان کو فیلڈ میں بہتر پوزیشن پر تائنات کیا جا رہا ہے اور یہ بڑا انکریجنگ ہے لاہور فیصلہ باد گجرا والا سمیت جتنے بھی بڑے شہر ہیں اس میں بھی جو مختلف فیمل آفیسرز ہیں ان کو ایسے چوز تائنات کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے شازیہ سرور صاحبہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو لاہور سے تعلق کرنے والی ان سے قبل جو لاہور سے تعلق کرنے والی پولیس آفیسر امارہ اتر ہیں وہ بھی پنجاب میں بطاعت ڈی پیو تائنات رہ چکی ہیں ہم نے سوچے کہ آج ہم ڈی پیو صاحبہ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ذرا پوچھتے کہ وہ کیا کرنے جاری ہے بینگ ڈی پیو اپنے ڈیپارٹمنٹ میں بلکل شازیہ سرور صاحبہ ہمارشت موجود ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے تانکیو بری مچ مادن کہ آپ نے ہمیں ایکسپریسوں میں جوئن کیا سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات اور اس کے ساتھ ہم ڈیفینیٹلی آپ بہت ساری خواتین کے لیے انسپریشن ہیں اور سپیسیفکلی جس ڈیپارٹمنٹ پولیس کی ہم بات کریں یہاں پر خواتین کو لے کے بہت سارے مسکنسیپشن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور یہ آپ کی تائناتی سے تمام چیزیں دور کرنے کے لیے کافی ہیں سب سے پہلے تو اپنے اس جرنی کے حوالے سے بتائیں کتنا چارنجنگ رہا کتنا انٹرسٹنگ رہا اور آپ کی لیے کتنا موٹیویشنل رہا بسم اللہ احوالی احوالی بہت شکریہ آپ کو ملے اپنے دویانے ملک بولایا جی میں یقینہ نکلے تمام سینیرز کی جو ہوں بہت شکر بجائر ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اگلک اگلک شکر ہے کہ انہوں نے موقع نہیں رہا کہ انہوں نے سب کو ریپیزنٹ کرسکو انتمام فیمیل پرسند ایج کو جو ہمارے ملک کا حصہ ہیں میری دونوں جو ہے بیسیکلی میں ایک بلوچ قبائلی لاکے سے تعلق رکھتی ہوں تو تھوڑی سی ڈفتن تھی مشکلات تو تھی کیونکہ ظاہر ہے ہمارے دوائیات ورمہ میں یہ نہیں دا کہ کوئی خاپون جو ہے روان فورسمنٹ اگلسی کو جوان کرے تاہم یہ میرے مہ باپ کی محمد ہے ان کا کانفیدنس اور اعتماد ہے جو انہوں نے میرے پر کیا اور انہوں نے میرے دی راستہ کھولا میرے لئے تو کوئی ایڈوکیشن میں پڑھنا انہوں نے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنس تھا کیونکہ ہماری جس طرح سے ہمارا پڑھ بہت تھا جس طرح سے ہماری تلویہ تو ہی تھی تو یہ کانسٹ نہیں تھا کہ میں کسی کوئی ایڈوکیشن اسٹووشن میں جاؤں گی لیکن یہ ہے کہ یہ میرے والدین کا کانفیدنس تھا کہ انہوں نے مجھے نہ صرف یہ کہ پرہایا بہت اچھے اسٹووشنز میں بہت اچھے اس کے بعد انہوں نے میرے لئے سی ایس ایس کو بھی چوز کیا بلا شکا پولیس کی جو جواب ہے اس کے اندر سب سے بڑا چینلنس تو یہی تھا کہ چونکہ میں بہت فیزیکلی ویک تھی چھوٹی تھی کار بھی میرے چھوٹا تھا اور جو ہے میں ویسے بھی فیزیکلی بھی سوام نہیں تھی تو مجھے دیکھ کے پھر کافی جو باب میں رکھتیا نیشنل پولیس ایکیڈمی میں آئیں تو انہوں نے بتایا جاتا تھا کہ آپ سے بھی زعبہ ایک درکی آئی تھی جو کمزور تھی دیکھیں کہ بہت اچھی طرح سے یہاں پہ فیزیکل پریننگ کر کے گئی ہے تو آپ نے بہت برانہ نہیں ہے میرے بھی بات یہ بڑی ہوتی ہے کہ جیسے میرے کمیونٹی کی درکیوں نے جیسے میرے بعد پولیس میں آنے والی درکیوں نے مجھ سے اسپاریشن لیے تو اسی طرح سے میں چاہتی ہوں آپ اسپاریشن تو بہت سائے لوں کے لیے خاتون کے طور پر اور انسپریشنل خاتون کے طور پر موجود ہے تو آپ کے آس پاس کے لوگ جو اس وقت شاید آپ کو اتنا انکریج نہ کرتے ہوں وہ کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا سوچتی ہیں اس وقت کو آج کے وقت سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے جی بلکہ جب میں نے سی ایسے کر لیا تھا اور ہم سی ایسے میں پہلے دن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گئی تھی تو وہاں پہ میرے والد صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کیلئے بڑا تف جوہینہ دپارٹمنٹ چوز کیا ہے تو ابو نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے مجھے پتر وقت میں کر سکتی ہے مجھے کی زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کے چیلنجز کا سامنا سی ایسے سے پہلے تھا کیونکہ سی ایسے سے پہلے آپ پہ کسی کو اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ آپ مجھ کر سکتے ہیں یہ کہ جب سی ایسے کر لیا اور پھر اکیڈمی دوائن کر لی تو اس کے بعد لوگوں نے جو ہے اس چیز کو اشیئٹ کیا بلکہ اور میرے بعد کافی ساری فیملی اور کمیونٹی کی بچے میں انہوں نے جائنگ کیا انہوں نے اپنی تعدیم بھی مکمل کی اور انہوں نے اپنے پیرنس کو میرے حوالے سے میری اگزیمپل دے کے بتایا کہ ہمیں بھی جاپ کرنے میں کہ اگر وہ اتنی اچھی جاپ کر سکتے ہیں تو ہمیں ہمارے لیے بھی جاپ کے انواقعوں روچ رہیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا دوسری جانب خواتین آپ نے جیسا سے کہا آپ کے پیرنس نے انکارج کیا آپ کو آپ کے فادر نے سپورٹ کیا بہت چارے لوگ آپ کو اس میں ڈسکارج کرنے والے بھی تھے لیکن میں ضرور اس فیلڈ کے اندر خواتین کی ریپریزنٹیشن کو لے کر آپ کو تو ایسے سینئرز یا ایسے سپورٹ کرنے والے لوگ ملے لیکن انفورچنیٹلی یہاں پہ ہر ادارے میں یا ہر جگہ پیسے لوگ نہیں ہوتے سو آئی وانٹ کے جو اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ٹابوز ہیں آپ ان کو بھی تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ سپیسپکلی خواتین کو لے کے کہ کیا ان کے پیرنس جو ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ یا اس طرح کی فورسز میں نہ جائیں ان کو آپ کیا کہیں یہ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانیڈی کے جو ہم نے پہلے ریکروٹمنٹ ہم کرتے تھے میں کافی دفعہ ریکروٹمنٹ کرنا چکی ہوں تو اس کے اندر بچیوں کا ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا تھا اور اگر ہوتا بھی تھا تو لائن فورسمنٹ ایجنسی میں چونکہ ہم اپنی بچیوں کو ٹین ایج میں ہی اجازت نہیں دیتے کہ وہ باہر جائیں سپورٹس کریں رنگ ویر ایک کریں تو وہ فیزیکلی ٹیسٹ میں فیل اداد ہوگی لیکن یہ بڑا انکریجنگ ہے کہ ٹوانٹی 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 ٹو بھی بھرتیاں ہوئی ہیں اس کے اندر میں بھی شامل تھی ریکروٹمنٹ بورڈ میں تو بہت زیادہ ٹرن آؤٹ آیا بہت زیادہ اور میرے خیال میں یہ جو پیرنٹس کا یہ جو مائن سیٹ وہ چینج ہو رہا ہے جب وہ ایک سینئر کمال میں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس فورس میں سینئر کمال میں بھی بچیاں بیٹھیں ہیں خواتین بیٹھیں ہیں تو ہماری بیٹن کو جنئر کمال میں بھی شامل مینے سے نہیں ڈوکنا چاہیے یہ ایک بڑا پوسٹیف چونج ہے ہمارے معاشرے میں سیکنڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے پاس کافی کمپلینٹ ایسی خواتین آتی ہیں اس ایس پی انویسٹیگیشن چونکہ میں نے بہت زیادہ پر کام کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں کوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ میڈیکل کروانے یا ایف آئی آر کروانے کی طرف نہیں جاری ہوتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کو شکار ہوتی ہیں جب میں ان کو بہت زیادہ فریش رائز کرتی ہوں تو یہ کہتی ہیں کہ میڈم ہم ان غریب خاندانوں میں سے ہیں جہاں پیچھے بچوں کے ساتھ ہم اپنے ماں باپ کے سر پر نہیں جا کے بیٹھ سکتے ہیں چھیک ہے تو ڈیوی صاحبہ ان دی اینڈ ایک تو ونس اگین آپ کو بہت ہم سرائیں گے آپ کی اس جرنی کو ان بی بلیو انشاءاللہ آپ اس سے بھی آگے جائیں گی آخر میں آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ بہت سارے چونکہ سوالات اس حوالے سے ہیں جب انسان کسی عوضے پہ پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے پلانز ہوتے ہیں کہ میں یہاں پہ اگر پہنچا تو میں یہ تبدیلی کروں گا میں یہ اقدامات کروں گا آپ نے کچھ سوچا ہوگا بینگ ایسٹوڈنٹ یا اس وقت جب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہوگا کیا اب وہ سب آپ کر پا رہی ہیں یا کرنے جا رہی ہیں اگر کچھ ہے تو پلیز بتائیے گا جی بیشے تو میں نے یہ کوئی سرویسی جوائن کی تھی تو میرا یہی ویجن تھا کہ ففٹی ٹو پرسن پرپلیشن ہماری خواتین کی ہے اور جو بچے ہیں خصوصا اس کی طرف سے چونکہ خرد سے میل افیسرز انسنسٹیو ہوتے انسنسٹائیس نہیں ہوتے تب سے ہی میرا یہ ویجن تھا میں اے آئی جنڈر کرائم بھی رہی تب ہی میں اسی چیز پہ ہی کام کیا پورا سال بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے اور ابھی بھی میرا ویجن یہی ہے کہ میں خصوصی طور پر توجہ ہوں ویسے تو آپ تمام پبلک پر توجہ دے رہے ہیں لیکن خصوصی طور پر اس طرح کے کیسز ایک سوال جو آپ جیسی سبی خواتین جو زندگی میں اچیف کرتی ہیں خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان سے ہم کرتے ہیں کیا گھر میں بھی روب داب ایسی ہے جیسے اپنے ماتہت افسران کے اوپر ہے یا گھر میں ایک عام خاتون کی طرح زندگی گزرتی ہے نہیں نہیں میرے رہے سے یہ ہم سب کی کہانی ہوتی ہے کہ ہم شاید باہر تو اس طرح سے پرفارم کرتے لیے گھر میں ہم ان کے لیے عام بیٹیاں یا اسی طرح سے پھٹ رہتے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اللہ آپ کو کامیابی دے اور جن خواتین کے لیے آپ انسپیریشن ہیں ان کو بھی آپ کے نقشے قدم پر چلنے کی جو کہلے توفیق ملے شازی صاحبہ ہمارے سے موجود تھی ڈی پی او لائیا ان سے ہم بات کر رہے تھے بہت ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو بات کریں گے سیاہوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے پنجاب ٹورزم سکوٹ کی تشکیل دی گئی ہے اور کیسے یہ سکوٹ کام کرے گا اور شہریوں کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے آسف مہمود نے ایک رپورٹ تیار کے آپ کو دکھا دیں پارٹمنٹ آف ٹوریس سرمسنس میں خوش آمدیر شاہی قلعہ نے آیا تھا تو یہاں تو میری گاڑی میں تھوڑا ایفیکٹ ہو گیا تو آپ ہیلک کسٹ کریں محکمہ سیاحت پنجاب نے مری شاہی قلعہ لاہور میوسیم اور ٹیکسلا سمیت مختلف مقامات پر سیاہوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے سیاحتی دستے تینات کر دیئے جو سیاہوں کی شکائیات کے حل میں موامن کردار ادا کریں گے شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کوس رہا ہے اگر سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ چیز فیس کر رہے ہیں یا ایکس بائی زیٹ کچھ بھی اس طرح سے پرائس کنٹرول کو کوئی ایشو آ رہا ہے اگر یہ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں تو آئی ٹھنک دس ویری گوڈ اور آئی ٹھنک کہ یہ پیپلز کے لیے بہت زیادہ ویزیٹیٹس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوگا میری گاڑی میں کرنٹ کا ایشو ہو گیا تھا یہاں پہ پھر کوئی ٹکنیشن بھی نہیں تھا تو میں نے ان کی ہیلپ رین پر کھول کی ان کے بندے آگے دس منٹ میں لوگوں نے صحیح کر دیا کوئی پیسے میں سے بھی نہیں لیے سیاحتی دستے کو فرسٹ ایڈ کی تربیہ دی گئی ہے پیو ٹی سی ایس کے اہلکار کسی بھی مقام پر انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے ٹوریسٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے ساتھ ہم نے ریسوانسیبل ٹوریسم کو پرموٹ کرنا ہے اور ادھر آنے والے سیاہوں کو یہ ہم نے انسٹرکشن دینی ہے یہ گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کسی بھی منومنٹ کو ویزٹ کرتے ہوئے ادھر وال چاکنگ نہ کریں اور لٹرنگ سے آوائیڈ کریں لوگوں کی خدمت کر کے یہ ٹوریسٹ کی گائیڈ کر کے ان کے پرابلم ان کے مسئلے سارے سولف کر کے بہت اچھا لگ رہا اور ہمیں نہیں بلیفتا کہ ہم ایسے اپنے مولک کے لئے آئیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے سیاہتی دستے کے پاس کسی بھی شخص کو گرفتار جرمانے اور سزا دینے کے اختیارات نہیں ہیں اب تھرڈ فیز میں ہم نیکس منٹ سے انشاءاللہ ملتان اور بھولپور جو ہمارے ہیں شرائنز پہ اور محلات ہیں وہاں پہ بھی لے جائیں گے اس نومبر میں ہاری تھل جیپ ریلی بھی آتی ہے وہاں پہ پوری ٹیم آئے گی تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ فسیلیٹیٹ کریں اپنے عوام کو جہاں پہ ہوتلز یا اس سان کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں وہ بھی ان کو اچھکایت کر سکتے ہیں اس پیکشن بھی لیا جا رہا ہے ابتدائی طور پر سیاحتی دستے میں ساتھ خواتین سمیت بیاسی اہلکار بڑھتی کیے گئے ہیں سیاہ ہیلپ لینڈ چودہ اکیس پر رابطہ کر سکتے ہیں ٹورسٹ سوارٹ کی تشکیل سے نہ صرف سیاہوں کو معاملت ملے گی بلکہ اس سیاحتی دستے کی بہترین کارکتگی اور روئیے سے سیاحت کے شبے میں پاکستان کا سوفٹ ایمج بھی اجاگر ہوگا آسف محمود ایکسپریس نیوز لاہور انٹرسٹنگ ریپورٹ آپ نے دیکھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ جوئن کرتا ہوں ویلکم بیک ٹو ایکسپریسور پرگرام کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں سیکمنٹ میرا گھر جس میں آج سارا بلوچ گئی ہیں علمارہ فانڈیشن جہاں جو ایک آفن ایج ہے وہاں پہ یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے وہ کیسے رہتے ہیں اور یہ فانڈیشن کیسے کام کرتی ہیں دیکھتا آج کا میرا گھر اسلام علیکم دوستوں سلام کریں ہماری دوستوں کو کون کیچ کرتا ہے اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں میرا گھر کی آج بڑی خوبصورت سی اپیسوڈ ہے میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں اور دل جو ہے بڑا کنیکٹیڈ ہے میرا آج کے اس شو سے میں آپ کو ریکی آئی ہوں ایک اورفنیچ ایک ایسا اورفنیچ جہاں پہ کئی خاندان کے بچے کٹھے کیے گئے اور آج ان کا اپنا ایک خاندان ہے کون ہے جو بچوں کی کفالت کر رہا ہے بچوں کی کفالت کر رہا ہے بچوں ساتھ ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھیلتے بھی رہیں گے اور بڑے ہیلڈی بچے ہیں ستائی سال پہلے میجر رشید مرہم صاحب بہت فلاحی کاموں میں مصروف ہوتے تھے وہ کہتے ہیں آپ جو کرتے ہیں بچے آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی لیگیسی کو منٹین کرتے ہیں اگر ہم بات کریں اس ادارے کی چیئر پرسن کا جن کا نام ہے سوفیہ رشید انہوں نے اپنے اببا کی لیگیسی کو آگے بڑھایا اور یہ جو کام ہے نا یتین کے کیفالت کا جب تک دل نہ ہو دل سے نہ کیا جائے یہ ہوتا نہیں ہے تو آج آپ کو ان شخصے سے ملواتے ہیں کہ کیسے بارہ بچے یہاں وہ پیار سے گروم کر رہے ہیں ان کا خیال رکھ رہی ہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا کیونکہ کرنا تو پڑتا ہی ہوگا ہر بچے کے اپنی نفسیات اپنی کوئی کہانی چار سال کی عمر سے بچے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور چودہ سال کی عمر تک وہ یہی پہ رہتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا یہ تین بچوں کی کیفالت کرنا اور ایسے کرنا کہ ان کو لگے کہ وہ سب ایک خاندان کا حصہ ہیں انہیں لگے ان کی ایک ہی ماں ہے ان کا ایک ہی باپ ہے وہ آپس میں بہن بھائیوں کے طرح رہے ہیں اس سے بڑی نعمت اس سے بڑی باپ تو کوئی ہو نہیں سکتی آخر کیسے المرا فاؤنڈیشن اپنے ملک پاکستان کے بچوں کے لیے کونٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کو آج دکھاتے ہیں آپ کو سناتے ہیں صوفیہ رشید کی زبالیں مجھے لگ رہا ہے میرے پیچھے آئیں ملکات کرواتے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں ٹھیک آپ کیسے ہو اتنا پیارا بچہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں ابھی تھوڑے در پہلے جب یہاں پہ آئی اتنی تیم کے ساتھ تو میں نے اور میری تیم نے خود جو دیکھا ہے کہ یہ سب ماشاءاللہ اتنے ہیلدی ہیپی کریزی کیزیں کہ ان کو دیکھ کے میری اینرڈی اور میرے اندر جو بچہ ہے وہ جاگ اٹھائے تو ہیٹ سوفٹوی ہو جی مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے پر میں جاننا چاہوں گی کہ کیسے آپ لوگ اتنی اچھی ان کی پروریش کر رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں تو پہلو تو یہیں چلتے ہیں بچوں کے پاس جب آپ کے بچوں سے ملتے ہیں ہیلو بچوں آواز نہیں آرہی مجھے اللہ آرہی مجھے وآلیکم سلام آپ دیکھ سکتا ہے جہاں آپ خالی بچے ہوتے ہیں اور لڑکے ہوتے ہیں وہ الگ سے نظر آ جاتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ان سے بات بھی کی جائے مجھے مائک اگر میری ٹیم دے دے تو صوفیہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بچوں کی تفاعلت کرنا ہے یتین بچوں کی تفاعلت کرنا ہے تب تو انسان نہیں کر سکتا جب تک اندر سے آپ یہ کالنگ نہ ہے آپ وہ فیل نہ کریں اور مجھے یہاں آکے جب میں اندر بھی تھی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ وہ کنیکشن ہے وہ ماں بچوں کا کنیکشن ہے تو یہ کیسے سوچا یہ موٹیویشن کیسے آئی کہ میں ایک آرپنیج اون کر سکتی ہوں کیسے یہ کام میرے والد صاحب نے سٹارٹ کیا تھا 27 years پہلے اور میرا بچپن یہی دیکھتے ہوئے گزرا کے لوگوں کے ہلپ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہوئے جو بھی آتا تھا مدد کے لئے وہ ان کو ضرور ہلپ کرتے تھے تو جب آپ یہ سب چیزیں دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں تو نیچرل ہی آپ کے اندر بھی وہ چیز آ جاتی ہے پائش تو بہت پہلے سے تھی لیکن پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں انصاف نہیں کر سکتا ہوں یہ اپنے بچے بھی چھوٹے ہیں دھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں تو وہ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب میں باقی ذمہ داریوں سے فری ہو جاؤں تاکہ میں پورا ٹائم ان تک دے سکوں اور پوری محبت ان کو دے سکوں جو اسے ان بچوں کو چاہیے یہ کتنا سال کا ہے یہ دھائی سال کا ہے کیا مسئلہ وہ خراب ہے what happened to you اسے گرمی لگ رہی ہے آپ کا نام کیا ہے یہ بھی بولتا نہیں ہے وہ اچھا چھوٹا شاہ ہے وہ بہت خراب ہے باقی بچوں سے آپ کی ملکات کرواتے ہیں ہیلو بچوں اسلام علیکم باقی بچوں کیا بات ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ بچے بہت اچھا ملی نگمہ گاتے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ دل بل پاکستان سن لیں آپ سے گائیں گے دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین ہورا سمان ان کے سیوہ جانا کہاں پڑھتی رہے یہ روسنی چلتا رہا یہ کالبا یہ چار سال کی بچے ہیں ماشی اللہ سے اور کتنے معصوم ہیں کتنی انرجی ہے ماشی اللہ کام کرتے ہیں اندر جاتے ہیں مزیز آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ المرا فانڈیشن نے جو ہے اگھر کی بنیاز لکھی ہے جس کا نام ہے اپنا گھر وہ اندر سے کیسے دیکھتا ہے ابھی ہم چلتے ہیں تو ہم نے کہاں چلیں گے یہ لے لے چلیں اچھا جی تو یہ ہے آپ کا اپنا گھر اپنا گھر یہ بچوں کا بورڈ ہے کرٹھ پر اپنا گھر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بقاعدہ کھانے کا دعا ہوتی ہے پہلے اور بقاعدہ دنر ٹیبل لگتا ہے اس کے بعد بچے کھانا 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 ہے اچھا کسی بچے کو بھی کھانے کی دعا یاد ہے اچھا زولا والا وڑکتی لالا بھر سوگنا لام تکیا اتنے پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کیا آپ سے سنتیوں آنکھے میں کچھ اور سب تیار ہے بلکل ویسے ایسے پلاس میں نہیں ہوتے کہ میں ہم آتی ہوں اور آپ سے یہاں ہوتے ہیں کیا چیز نہیں ہے اچھا یہ دکھائیے گا سوفی یہ ہے جی بچوں کا روم ہے آرے دبل میں جی بلکل اور چھے بچے اسے ایک روم میں ہوتے ہیں with a mother mate وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور چھے بچے دوسرے روم میں ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی لگاوا ہے کیامراز ہیں اور یہ کیامراز میں اپنے فون پہ بھی دیکھ سکتی ہوں کون شرارات کر رہے ہیں بلکل 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 یہ ہے جی بچوں کا دوسرا کمرا ہے یہاں پہ بھی اسی طریقے سے چھے بچے ہیں ساتھ یہ مادر میٹ کا ماترس آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ ساتھ زمین پہ ماترس تالتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ سوتی ہیں ابھی آپ کے پاس ان ٹوٹل کتنے بچے موجود ہیں ہمارے پر بارہ بچے ہیں اور بارہ بچوں پہ ہم نے یہ گھر مکمل کر دیا میرے پر بچوں پر بچوں پیکاً کیونکہ مخت干 لوگیں بارہ بچے ہوتے ہیں بلکل انہوں نے کھانا بھی کھانا waryے انہوں نے اکٹیویٹیز بھیھی کرنیے انہوں نے پڑھنا بھی ہے سونا بھی ہے بہyty ہم دیکھنا بھی ہے ان کو دیکھنا بھی ہے اور آپ کو ایک بچے پہ کام کرنا یہبی بڑی امپورٹن بات ہے ایک بچے پہ کامکرنا ہے اس کی پرورش پہ اس کی نفسیات پہ اچھانک یہ امپورٹن بھی ہے ہم کہیں جا کے بیٹھیں بلکل جی اور اس کے پر ضرور بات ساتھ رہے گا یہاں پہ آپ کے پاس مدرمیٹ ہیں بارہ بچے ہیں چار ساتھ کی اومر کے بچے ہیں لیکن رہی تو ہوتی ہوگی ان کے مسئلے بھی تو ہوتے ہوں گے ایک گھر میں رہتے بھی بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ کون ڈیل کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سیکالوجیسٹ ہیں جو ڈیلی بیسیس پہ وزید کرتی ہیں وہ آتی ہیں یہاں پہ اور وہ بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں بارہ بچے بارہ ڈیفرنٹ فیملی سے آئے میں ہیں بارہ ڈیفرنٹ بیگراؤن سے آئے میں ہیں انسان کی کمپلیٹ جو ہے نا برین کی ڈیولپمنٹ پانچ سال تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اسی لیے ہم لوگوں نے پانچ سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کو لیا ہے سو ڈیٹ ان کی پرسنیلیٹی کو ہم اپنے طریقے سے گروب کر سکیں اور اس کی لیے پھر ہم نے سیکالوجیسٹ رکھی ہیں یہاں پہ آپ کو بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزرتا ہے کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو جو آپ کو ہسا دے بس نا کہ کیا بچے کرتے ہیں یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا واقعہ جو دل سے مڈے قریب ہوتے ہیں ایک جو چیز مجھے بہت زیادہ یہاں پہ لے کے آتی ہے وہ ان بچوں کی ایموشنل اٹیشمنٹ ہے میرے ساتھ اب جس وقت بھی میں آتی ہوں یہ بچے اس طریقے سے آ کے مجھ سے ملتے ہیں اس طرح سے مجھے ویلکم کرتے ہیں کہ میرا ہر تفہ دل چاہتے کہ میں دوبارہ جاؤں اور دوبارہ واپس آؤں آپ کے ہاں ایک چیز جو مجھے بہت الگ لگی منفرت لگی وہ یہ کہ آپ اچھے سکولز میں بچوں کو بھیج رہے ہیں تو یہ کیسے کر رہے ہیں فرنڈز کان سے ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بچے جو ہیں یہ صبح جسرا ہمارے گھروں سے بچے جاتے ہیں ان فیملی سے جو خوشخال فیملیز ہیں جن کے پیرنٹس حیات ہوتے ہیں اور یہ بچے اسی طریقے سے اپنے گھر سے گاڑی میں ڈرائیور اور میٹ کے ساتھ جاتے ہیں سکول جاتے ہیں بہت اچھا پرائیوٹ سکول ہے یہاں قریبی جہاں پر ان کی ایڈمیشن کر آیا ہو ہے وہاں پر یہ جاتے ہیں باقاعدہ طور پر وہاں سے پڑھتے ہیں ادھر سے واپس آتے ہیں اس کے بعد کاری صاحب آتے ہیں ان کو پڑھانے کے لئے اس کے بعد ایک تیچر آتی ہیں سایکولوجسٹ آتی ہیں جن کو ہمورک کر آتی ہیں جو ان کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرتی ہیں اور میری یہی کوشش تھی کہ ان بچوں کو میں وہی سٹینڈرڈ جو میرے اپنے بچوں کو ملا ہے اچھا ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب اسی سے بڑے اموشنی بھی ایفیکٹید ہیں آپ کو پتہ پاکستان سے الاب آیا ہے میرا ایک سوال ہے کہ بہت سارے بچے ہم بے گھر ہو گئے ہیں آپ کا ایک یہ اورفنیج ہے بلکہ اورفنیج تو نہیں کہنا چاہیے اس کو اپنا گھر کہنا چاہیے آپ اور بھی اپنا گھر بنانے کی کاوشوں میں ہے ہم لوگ بلکل اس کو سٹارٹ کر چکے ہیں انشاءاللہ وہاں کے بچے رتیم ہو گئے ہیں آپ نے کچھ سوچا ہے کہ آپ ان کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہیں اور کیسے آپ کے پاس آتے ہیں کیسے آپ ان کو اڈاپ کرتی ہیں اگر آپ بتا سکیں تو ہم لوگ باقاعدہ ریجسٹرڈ ہیں انلوڈنگ چائل پروٹیکشن بیورو پہلے چار بچے ہم نے چائل پروٹیکشن سے لئے تھے اس کے بعد بس جس طرح کسی کو پتا چلا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ڈیفرنڈ لوگوں نے ریفر کیا کسی کے جاننے والوں میں کسی کے قریب بھی عزیزوں اکارب میں کوئی ایسی بچے تھے کوئی ایسی فیملیز تھی تو اس طرح سے بس یہ بچوں کا اپنا گھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گھر میں بچوا دیا بلکل اور سلاب کی حوالے سے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ وزٹ بھی ہم نے کیا ہے ہم لوگ گئے بھی ہیں ہمارے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم وہاں پہ سیون ڈیز رہ کے آئی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو فری ڈسٹیبوشن کی ہے میڈیسن کی ان کا علاج کی ہے اس کے علاوہ انہیں راشن کپڑے وغیرہ دیئیں پھر لاسٹ ویک ہم لوگ خود گئے تھے ہم لوگوں نے دو ہزار کے قریب لوگوں کو رجحان میں اکٹھے کیا فیملیز کو جو ڈیزرونگ تھے اور ان لوگوں کو اکٹھے کیا جن تک کوئی نہیں پہنچتا اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہاں سے ہم کچھ بچے لے کر آئے ہیں ایسے بچے جو بے گھر ہو گئے ہیں ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے اگر ہم فارمیڈیشن کے حوالے سے بات کریں اپنا گھر کے پروچٹ کے حوالے سے بات کریں یا ہنگر فوڈ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں میں چاہوں گے آپ دوستوں کو بتائیں کہ ہنگر فوڈ کیا کام کر رہے ہیں ہم لوگ یہ پچھلے ستائیس سال سے کہہ رہے ہیں جی ہر روز صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم پہ ہماری ٹیم جاتی ہے اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جیسے چوبرجی میں پہلے بادشاہی مسجد کے باہر جایا کرتے تھے لیکن اب ہم نے گلبرگ کا ایریا ہے وہاں پہ جہاں ہمارا پرانا گھر تھا وہاں پہ اس کے علاوہ سم ٹائمز یہ ہے جو سرویسس ہاسپٹل ہے وہاں ہم لوگ چلے جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کو جا کے ان کے پاس ان کو بہت عزت سے بڑے پیار سے انہیں ناشتہ کرا دیں سو دیٹ ان کی تکلیف جتنی ہم کم کر سکتے ہیں ہم اپنے طور پر تو کریں نا آپ بچوں کے لیے بڑے عرصے سے کر رہے ہیں یہ خدمت خلق کا کام کہیں گے اس کو تو کبھی کوئی دکت ہوئی جو آپ کو یاد ہو کہ وہاں مشکلات بھی آئیں تھی سارا اتنا آسان تو سفر نہیں تھا سارا میں آپ کو آج ایک حقیقت بتاؤں آپ یقین کرو کبھی مشکل نہیں آئی بس ہم نے سوچا اور اللہ نے پورا کر دیا ان بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ابھی تو چھوٹے ہیں چار سال کی عمر کے ہیں پر کیا ویجن ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ بچے آگے جا کے کوئی آرمی آفسر بنے کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر جو جو ان بچوں کی پہشات ہوں گی جو ان کا کیلبر ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ ہم دیکھ کے کہ کون بچہ کہاں جانے میں انٹرسٹڈ ہے ان کو پروپر اچھی فیلز میں لے کے جائیں گے اچھا ماشاء اللہ 27 سال کا آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اببا کا پھر صاحبزادی کا بھی اب اور کیا کرنا چاہتی ہیں سوفیہ کیونکہ یہ تو آپ نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے سارا میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ جو بچے ہیں میرے پاس ان کے ساتھ میں اتنے زیروز لگاؤں کہ جتنے بچے یہاں پہ ہوں جو بچے بے گھر ہوں جو بچے جن کا سنگل پیرنٹ ہو میں اتنا زیادہ اس سسٹم کو آگے لے کے چلوں کہ ہر کسی کو لگے کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے دوستو آج کا شو کریں گے ریپ اپ مجھے بہت مزا ہے آپ کے ساتھ ہینکیو سو مچ میری دعا ہے کہ ہم پاکستانی دیفنیٹلی ایک فلڈ بہت بڑی ایک ازمائش بھی ہے اور ہم سب اس سے گزر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم ان کی ہیلپ کریں بلکہ یہ جو ادارہ ہے جو بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے ان کی بھی ہیلپ کریں پاکستان میگر سب ایک دوسری کی ہیلپ کریں گے تو گروہ کرے گا انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا آج کی شو کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دوسریز میں ہی سارا بلوٹ سائننگ آؤٹ جاتے جاتے ایک ساتھ کہیں گے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ ویلکم بیک بات کرتے ہیں کچھ کرکٹ کے حوالے سے پرگرام میں لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے نیشنل ٹی ٹوئنی کا ہم جانتے ہیں کہ آپ بیتاب ہیں کہ ہم پاکستان انگلینڈ سیریز کے بارے میں بات کریں لیکن اس سے پہلے کل نیشنل ٹی ٹوئنی ہوا جس کی زبردست قسم کی دھوم تو نہیں بنی آمین وہ ہائپ تو نہیں بنی جو نوملی پی ایسل کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی چونکہ اس میں ہمارے سٹار کرکٹرز موجود تھے تو ایک تھرل تھا کرکٹرز کے لیے سندھ نے خیبر پختونکہ کو آرادیا جی اور اس طفعہ جو نیشنل ٹی ٹوئنی کا تاج ہے وہ صوبہ سندھ نے اپنے سر پہ سے سندھ is better than the whole country ٹرکٹ کے اندر خاصل ٹرکٹ کے اندر لیکن سٹیل جناب ہوتے دوسرے جارب انگلینڈ کی ٹیم سترہ سال بعد پاکستان آئی ہے اور پاکستان انگلینڈ سات ٹی ٹوئنٹی ماچز کی سیریز کا پہلا ماچ آج کراچی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا میدان سجے سے پہلے ہی جوشو قروش و روج پر ہے قومی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم نے خوب پریکٹس کی ہے اور آج شام سات بجے ساڑھے سات بجے بلکہ آمنے سامنے ہوں گے اور کل پریس کانفرنس ہوئی جس میں قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے کہا کہ پچھلے دو سال سے ہماری اوپننگ جوڑی کافی کامیاب رہی ہے لیکن ہر میچ میں صورتحال کچھ مختلف ہوتی ہے ہماری اوپننگ جو پارٹنر سے پہیا جوڑی ہے اسے پاکستان کو کافی وکٹریز بھی حاصل ہوئی ہیں لیکن اس حوالے سے ان کو کچھ کرٹسزم بھی ہوئی کچھ انہوں نے بہت بلنٹلی جواب بھی دیئے اس پریس کانفرنس میں آخر جاویر کی کسی بات پر سوال ہوئی تا خیر چیلنجی زبردست سلیم خالق صاحب ہمارے صد موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کرکٹ کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اپنے شہر کے اندر آج جو کرکٹ میلا سے جا سب سے پہلے تو میرا تھوڑا سا فارمل سا کوئسن ہے سلیم بھائی کرکٹ پہ تو ہم بعد میں آئیں گے ایسی سیریز اتنے عرصے کے بعد ہو رہی ہے انگلنڈ جیسی بڑی ٹیم سترہ سال کے بعد آئی ہے کیا کراچی شہر کے اندر جس کو میں کرکٹنگ سٹی کہتا ہوں لاہور کراچی پنڈی یہ کرکٹنگ سٹیز ہیں ہمارے کیا وہ تھرل نظر آ رہی ہے آپ کو لوگوں کے اندر کے انگلنڈ جیسی ٹیم کے ساتھ آج ہم اپنے ہوم ڈاؤن پر کھیلنے کیا پی سی بھی وہ تھرل کریئٹ کر پایا یا آپ کو نہیں لگ رہا کراچی آئٹ کیسے دیکھ رہے آج آپ سچ پوچھیں تو مجھے وہ ابھی تک ہائپ لگ نہیں رہی کہ سترہ سال بعد انگلینڈ کے ٹیم یہاں آکے جو کھیل رہی ہے جو ہائپ بننا چاہیئے تھی لیکن یوزولی ہی ہوتا ہے ہمارا بورٹ جو ہے وہ بھی سویا رہتا ہے پہلا میچ ہو جائے گا اس میں اچھی کرکٹ ہوگی تو لوگ جاگیں گے جس کو نہیں پتا وہ بھی پھر بولے گا یار چھا یہ کراچی پہ ہو رہا ہے چلو دیکھنے چلتے ہیں اور پھر شاید خود بخود میچز ہوتے رہیں گے تو ایک ہائپ کریئٹ ہوتے رہے گی لیکن کوشش نہیں کی گئی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکیں ٹو ٹیمی ہیں گڑھر اُبل رہے ہیں اور کس طرح انگلیس ٹیم نے سفر کیا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں حالانکہ عمومن جب کوئی اتنی بڑی سیریز ہونے والی ہوتی ہے تو جو اس طرح کی حکومتیز آ رہے ہیں جو بھی جو لوگ ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو نہ ہو تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ نہ تو گورنمنٹ لیبل پہ سیریز کو احمد دی گئی نہ پی سی بھی میں تیزادہ کوششیں کی گئی ہیں تاہال سیکیورٹی سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں سیکیورٹی تو بہت اچھی ہے جس کا انگلینڈ نے بھی کافی ذکر کیا ہے لیکن اوورال جو ایک ہائپ بنانے چاہیے اب تک نہیں بن سکی لیکن آج کے مچ کے بعد بن جائے گی جب اچھیک رکیٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا سلیم فالدی صاحب جس طرح میں کہا کہ آج کا مچ چونکہ تھریل ایکسائٹمنٹ ان سب چیزوں کی بات تو ہو رہی ہے لوگوں کے حوالے سے اوورسلی آپ فیلم میں بھی ہوں گے آپ نے observe بھی کیا ہوگا چونکہ آپ جنرلسٹ نے آپ کو پتا ہوگا لوگوں میں کس طرح کا تھریل ہے ان میچز کو لے کے اوورسلی انگلینڈ کی ٹیم ہے بڑی ٹیم ہے امران سے شو اپننگ سے پہلے یہی پوچھتی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کراچی سٹیڈیوم میں پچیس ہزار لوگ غالباً آتے ہیں کہ میں آتے ہیں اب یہ بھی بتائیے پڑے گے تیکٹس جو ہیں پیسرے میچ کے تو پہلے ہی تمام فروغ تو ہو چکے تھے اس کی بھی فروغ تکچی جا رہی ہے لیکن پیسی بھی نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اعزازی ٹکٹ بھی کافی سارے تقسیم کیا ہیں جو ہمارے ریپورٹر ہے زبہر نظیر صاحب انہوں نے ایک ریپورٹ جائے گا اور ایک اچھا محول نظر آگا کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بڑی ٹیمیں نہیں آرہی یہاں پہ کرکٹ نہیں ہو رہی اب جب آنا شروع ہوئی ہیں بڑی ٹیمیں جیسے آسیلے آئے گلینڈ آئے پھر نیزلینڈ بھی آئے گے تو ہم کو شو کرنا پڑے گا گراؤنڈ پورا بھر کے اور اس میں ویسے ہی جو شو حروش جیسے ابھی آپ کا دبائی میں لے گا اس میں کرکٹ بورٹ کا قطعہ کلامی کی معذرت رول تو ہے نا کہ کم از کم شہر کے اندر وہ ماحول تو بنائیں اب جیسے آپ سے بات کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے آئی پی ایل کی ایک اگزامپل ہے کہ جب آئی پی ایل شروع ہوتا ہے اس پہ اتنی انویسمنٹ کی جاتے ہو کہ اس کے بجٹس بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنا تھرل کریئیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا ٹورنمنٹ جس کے اندر میچز ساماؤ ہمیں کو بہت زیادہ تھرلنگ نہیں ملتے پی ایسا ٹورنمنٹ میں اس سے اچھے میچز ہوتے ہیں لیکن اس کی ہائپ اتنی بڑتی ہے کہ سینکڑوں اربوں کے اندر اس کے رائٹس فروخت ہوتے ہیں اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں تو ٹرکٹ بورٹ کی آپ کو نہیں لگتا کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو کم از کم اس مشکل صورتحال میں ٹوٹی گلیوں میں سیلابی پانیوں میں لوگوں کو کم از کم اتنا بتائیں کہ there is something good going to happen in the city اور لوگ سے inspire ہو کے آئیں وہاں پہ definitely بالکل بنتی ہے لیکن یہ ابھی سے نہیں ہے عمران ہمیشہ سے ہے کچھ لیکن کچھ عرصے سے ایسے ہی ہو رہا ہے کہ یہ بالکل ہائپ نہیں بناتے اور پور گرانٹڈ لیتے جیزوں کو کہ بھئی انگلینڈ سے سیریز لوگ خود آئیں گے مائچ دیکھنے انگلینڈ سے سیریز ایسا ہوگا آپ دیکھیں کہ عمومن جب کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو شہر کو سجایا جاتا ہے جیسے پی ایسل میں فرنچائز خود انوالو ہوتی ہے وہ اپنے طور پر بھی کام کر رہے ہو تو پی ایسل پر ایک نظر آ رہا ہوتا ہے میلا اور چینلز پر بھی آ رہا ہوتا ہے اگر صرف پی ایسل کو بھی صرف ایک کے اوپر چھوڑ دیں پی سی بی پہ تو پی ایسل پر بھی یہی ہوگا لیکن ہمارے اچھی چیز یہ ہے کہ کرکٹ کا میار اچھا ہے نا جب وہ پروڈکشن اچھی ہوتی ہے میچت اچھے ہوتے ہیں سمسنی کیز میچ ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو ایک دم سے نا وہ خود ہی ہائپ بن جاتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ پہلے بھی کریں کوشش پہلے ہوتا نہیں ہے لیکن ہم میچ ہوگا بیسی لیے ہم ڈپینڈ کرے ہوتے ہیں آن گراؤنڈ جو ہوگا اس کے بعد کی صورتحال پہ ہم ڈپینڈ کرے ہوتے ہیں چلے نا لیٹس گٹ باک تو دی کرکٹ کیسی کرکٹ دیکھنے جا رہے ہیں آج پاکستان کی ٹیم تھوڑا سا مورائل لو ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہے ایسا لگتا ہے جو کہ ایجیا کپ ہمارے اور کوئی بڑے رائٹ وے میں نہیں آرے دو میچز کنزیکٹیو شری لنکا سے آر گیا جو کمپیٹیو لی ایک جونئر سکواڈ تھا ہمارے مقابلے میں اس کے بعد پھر کرٹیسزم سینئرس کا اور پلیئرز بھی تھوڑے سے نالا نظر آئے تو یہ سارے فیکٹرز کیا آپ بوسٹ کریں گے ہمیں اپنے ہوم ڈراؤن پہ ایک بڑی ٹیم کو ہرانے کے لیے آپ کو لگتا ہے نہیں شاید مزید چیلنجنگ ہو جائے گا بابر 11 کے لیے دیکھنے پاکستان کے لیے اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جو بھی ہوم سیریز ہوتی ہے جو بھی ہریف ٹیم آتی سے کئی خلاڑی کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے کسی کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے کسی کو ووٹ کو دریس کراتا ہے آتے نہیں ہے اس بار بھی ایسے ہی ہوئی ہے انگلینڈ کی ٹیم کی کئی اہم کلیئرز جو ہیں وہ شامل لئی ہیں اور ان کے جو کپٹن ہیں وہ بھی جو ہیں انجرڈ ہیں وہ نون پلائنگ کپٹن ہوں گے مطلب کھیل نہیں پائیں گے بٹلر اور موین کو کپٹنسی کرنی پڑے گی ان کو بھی شاید لانی کی یہ ہی وجہ ہے کہ وہ بھی اگر نہیں آتے تو پھر یہ ہی باتیں شروع جاتی ہیں انگلینڈ کی بی ٹیم آئی ہے انگلینڈ کی بی ٹیم آئی ہے تو یہ ایک پاکستان کے لئے ایڈوانٹیج ہے دوسرا انگلینڈ کی ٹیم کی پرفارمنس اس سال کو اتنی اچھی ہے بھی نہیں گیارہ جو ٹی 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 میچے اس نے کھیلے ہیں صرف چار میچ اس نے جیتے ہیں پاکستان کی ٹیم تھرو آؤٹ کھیلتے چلیے آرہی ہے اور اگر ان دو میچوں کو ہم آخری اشک اب کے بھول جائیں تو پرفارمنس پاکستان کی بہتر ہے تو ایک اچھا موقع ہے جیتنے کے لئے لیکن جس طرح آپ نے کل دیکھا ہوگا میڈیا کانفرنس اب تو یوٹیوب میں بھی آرہی ہوتی ہے بڑا اگریسیو اسٹائل رہا بابر کا مجھے لگا کہ تھوڑا سا وہ فرسٹیشن کے شکار سلیم صاحب یہی سوال ہم کرنے والے تھے کہ کل بڑا بلنٹلی بابر آزم نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت سارے سینئرز جنہوں نے ان کو کرتیسائز کیا تھا ہم کو جواب بھی دیا ٹیم پرفارمنس کو لے کے بھی انہوں نے کہ اسی اوپننگ آرڈے کے ساتھ ہم نے بہت سارے وکٹریز بھی حاصل کی ہیں اور ابھی ہم اس پر لائے کر رہے ہیں تو یہ سارے فیکٹرز یا بابر کی جو باڈی لینگوش تھی کل پریس کانفرنس میں وہ واقعی فرسٹیٹڈ لگ رہی تھی آپ کو جی بالکل میں نے سکا کے مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا فرسٹیٹڈ ہے بابر کیونکہ ایک تو ٹیم ہار گئی دو میچے فائنل ہاری بابر کی خود کی پرپارمنس نہیں ہے پھر آپ نے دیکھا وہ اگزم اتنی زیادہ کرٹیسیم آئی اور بابر آزم اس کے حاد ہی نہیں ہے بجے یہ ہے کہ انہوں نے سٹینڈرڈ اتنا ہائی سیٹ کیا ہو ہے کہ اتنی زبردست ان کی پرپارمنس ہوتی ہے کہ کوئی ان پر ترقیت کرتا ہی نہیں تھا اب موقع ملا لوگوں کو تو آپ کو تو پتا ہے شہر و شاعری میں کون اچھا ہے آپ دونوں میں میں امران 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 میرے ذوال کے متاظرہ کیا ہے وہ ذرا سنائی میرے ذہن میں فیلال نہیں آرہا شہر ہے وہ کہ میرے احباب بھی بڑے کمال کے میرے ذوال کس طرح کا کچھ ہے امران بھول گیا بھی تو پس وہی حال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے ایسے سابق کرکٹرز ہیں جو بابر کی جو کامیابیاں ہیں اس سے تھوڑی جیلسی فیل کرتے تھے وہ تو وہ بول کو موقع نہیں دیتا تھا بابر اب موقع ملا تو سب تلواریں لے گے سلیم بھائی کیا اسی لائن اپ کے ساتھ اسی سیٹ اپ کے ساتھ قومی ٹیم کو اترتا دیکھ رہے ہیں خاص طور پر بیٹنگ کو لے کر یا تنقید کے بعد کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کیا پہلے میچ میں ہمیں کچھ تبدیلی نظر آئے گی پلائنگ سکوارڈ میں دیکھیں بات یہ ہے سکوارڈ تو وہ ہی سیلیکٹ ہوئے جو ایشیا گپ میں گیت گیا صرف فخر جو ہیں ان کے جگہ شان پسود آ جائیں گے باقی انہی پر انحصار کرنا بڑے گا شان کھیلیں گے پہلے میچ میں آپ کے خیال میں کھلانا چاہیے میرے خیال میں کھیلنا چاہیے ابھی بھی نہیں کھلایا تو کب کھلائیں گے ٹھیک ہوگا کھیلنا چاہیے سلیم بھائی ٹائم ختم ہو گیا با ٹائم کیو ویئی مچ پور جوئننگ آس شکریہ اور انشاءاللہ آج کے میچ کے بعد کل آپ سے دوبارہ تجزیہ لیں گے میچ کی پرفارمنس اور دیگر چیزوں کو بھی ڈسکاس کریں گے کیا ہوا ہے آپ بس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی کرکٹ کھونی چاہیے بھائی جیت ہار سے اتنی آپ نے معصوم نظروں سے دیکھا میں تو آپ کی جملہ ختم ہونے کا اچھی کرکٹ ہونی چاہیے ٹرسٹ می آپ اچھی کرکٹ کھل کے ہارے پاکستانی قوم مائنڈ نہیں کرتی اچھی کرکٹ کھلیں بھلے ہارے میں کرتی ہوں دونوں میں سے ایک ہی جیتتا ہے بریک لیتا ہے زیر زمین پانی کو بارش کے پانی سے کیسے ری چارج کیا جا سکتا یہ بڑا اہم نکتہ ہے کیونکہ آنے والے وقت میں جو زیر زمین پانی کی سطح وہ کم ہو رہی ہے آج کے سیگمنٹ مائنڈ میٹرز میں اسی حوالے سے بات ہو رہی آپ کو دکھاتا ہے سلام علیکم ناظرین میں ہوں وقارہ مدر آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز میرے ساتھ زفر اقبال وٹو صاحب ہیں ان سے ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا جو کہ بہت ہی زبردست پانی کے حوالے سے ان سے ہم نے رانمائی لی تھی پانی کے حوالے سے ابھی وسائل کے حوالے سے ماہر ہیں اور پانی کے حوالے سے پاکستان کو جو مسائل کا اب اس حامنہ ہے اور دوہزار پچیس تک جو مزید مسائل کا باہر ہمارے سامنے آنے والا ہے اور انہی کا ایک فکرہ ہے کہ بیسیکلی اس وقت جو ہم پانی استعمال کر رہے ہیں یہ ہم اپنا پانی نہیں استعمال کر رہے ہیں یہ آنے والی نسلوں کا کر رہے ہیں کیونکہ اپنا تو ہم استعمال کر چکے ہیں تینکیو سر آپ نے ایک دور پھر ہمیں وقت دیا ہے ہم نے ناظرین کو کہا تھا کہ آپ سے ہم بات کریں گے بارشی پانی کے حوالے سے کہ ایک سیگمنٹ ہم نے پورا بارشی کیونکہ بارشی تو ہمارے ہاں ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں پھر کچھ لینڈس کے پیسی ہے جس طرح بلوچستان ہے جس طرح ہمارا ایون پوٹو آ رہا ہے جہاں پہ مختلف نالے ندی نالے ہیں جہاں پہ مختلف دیمز بنایا جا سکتے ہیں یا اوبرال آپ بتائیے کہ بارشوں کے حوالے سے پاکستان میں حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ بارش ہے اس کے بعد جو ہے وہ سنو فال ہے اور پھر ہمارے جو گراؤنڈ وارٹر ہے جو زمینی پانی ہے زمینی پانی تقریباً اتنا ہی ہے ہمارے پاس جتنا ہم بارشی پانی استعمال کرتے ہیں سالانہ اتنا ہی ہم زمینی پانی استعمال کر لیتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جو بارش سے ہمیں پانی ملتا ہے وہ سال کے تین مہینے میں ستہ رسی پرسنٹ پانی ہمیں جو ہے بارش سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم سٹور کرنے اور اس کو آگے مناسب طریق سے استعمال کرنے کہ سلسلے میں ہم کو وارٹر منیجمنٹ نہیں کرتے تو وہ موقع ہم ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو آٹھ نو مہینے ہیں اس میں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ظاہرہ پھر ہم دراؤنڈ وارٹر اس کو ایکسٹرٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ بہت بڑا موقع ہم ضائع کر دیتی ہیں درماف سٹوریجز اور ڈیمز اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شہری علاقے ہیں شہری علاقے میں بھی آپ دیکھیں کہ بارش جب ہوتی ہے اور بارش کا پانی آتا ہے تو وہ بجائے رحمت کے ہمارے لیے زحمت بنا ہوا ہوتا ہے کلیوں میں فلرڈنگ ہو جاتی ہے اور گھڑوں میں پانی گز جاتا ہے اور کئی کئی دن تک سٹکوں کے پانی کھڑا رہتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ اس پانی کو آپ پرپر طریقے سے گائیڈ کر کے چینلائز کر کے گراؤنڈ وارٹر ریچارج کر لیں جس طرح بھی پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں گراؤنڈ وارٹر بہت نیچے چلا گیا ہے لہور میں بھی اب پینے کا جو پانی ہے اچھے سات سو آٹھ سو کھڑ نیچے چلا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے جس میں ہم قدرتی طریقے سے اس پانی کو گائیڈ کر کے ڈھومی گراؤنڈ بنا کے پانڈ بنا کے ویلز بنا کے ریچارز ویل بنا کے اپنے گراؤنڈ وارٹر کو ریچارج کر لیں لیکن ہم اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتے اور اس کی وجہ یہ پانی ہمارے لیے مسئیبت بنا ہوا ہوتا ہے مطلب لاہور کے حوالے سے ریچارجنگ جو ہے راوی تو ویسی مطلب سوکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی ریچارجنگ سسٹم نہیں ہے لاہور میں تو یہ تو لاہور کے لئے زیادہ تکلیف دے بات ہو جائے گی مطلب ڈیڑھ کروڑ کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی عبادی اور جس طریقے سے وارڈر ٹیبل نیچے جا رہا ہے تو لاہور کے والے سے آپ کو بہت زیادہ اندیشہ نہیں نظر آتا جی لاہور کی جو اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا لاہور کا جو پانی ہے زیر زمین بہت تیزے سے نیچے جا رہا ہے یہ ایک میٹر ہر سال میں یہ پانی نیچے چلا جاتا ہے میکسیم نیچے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں یہ کوئی آئیڈیا ہے نہیں یہ ابھی تک ہم آٹھ سو فٹ تک چلے گئے ہیں لیکن اگر ہم ہزار بارہ سو فٹ تک چلے جائیں تو پھر نارول پمپنگ سے وہ پانی ہم پمپ بھی نہیں کر سکتے اس کی بہت زیادہ نیرجی ترمائنز اور اور وہ کوسٹلی بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی نقصانات ہیں اس کے کہ آپ کو پھر اس طریقے سے اپنی ضروریات کیلئے پانی مجسر نہیں ہوگا اور اس کو ریچارج کرنے میں اس سے کتنا زیادہ عرصہ لگے گا کیونکہ آپ کو پانی ایکسٹیکٹ کرنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا لیکن اس کے لئے آپ نے زمین میں ریچارج کرنا پڑے تو وہ بہت زیادہ ایفرٹ اور کوشش چاہیے ہوگی اور اس حصے میں ابھی بھی ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ ہمیں اس رین وارٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں جو دنیا میں بڑی کامن ہے اور کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اور دنیا کے ایسے ممالک بھی جہاں پہ بارشیں بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں ایون وہ لوگ بھی بارش کے پانی کو ریچارج کرنے کے لیے یا اس کو ریسائکل کر کے استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک آرگنائز طریقے سے اس معاملے پہ کوئی سوچ مچار نہیں ہو رہا اور نہیں کوئی افرٹ نظر آتی ہے پچھلے دور میں کچھ حکومت نے رین وارٹر ہارویسٹنگ ٹینکس بنانے کوشش کی ہے اگرچہ وہ ایک بہت لیمیٹیڈ افرٹ ہے تین چار ٹینک بنے ہیں لاہور میں بارش کے پانی کو سٹور کر کے اس کی دوبارہ لیتے ہیں لیکن وہ ایک ایس ای پائلٹ پروجیکٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس سے آپ ایک کانسٹ دیتی ہیں کہ رین وارٹر کو ہارویسٹ کر کے آپ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پودوں کو پانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے گراؤن وارٹر ریچارچ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور پوٹوہار میں جو اوورال وہاں پہ بھی ڈیمز بن رہے ہیں اتنے بن رہے ہیں جو آپ کیوں گے ڈیموں کے ماہر ہیں تو میں اس سوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی تعداد میں بن رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں جی پوٹوہار ایک ایسا علاقہ ہے ہمارا جہاں پہ بارش اچھی خاصی تعداد میں ہو جاتی ہے اور بہت اچھی تعداد میں ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جو پنجاب ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ کا سمال ڈیم کا جو ادارہ ہے وہ بہت سے ڈیم بنا رہا ہے پچاس سے زیادہ ڈیم تو بن چکے ہیں سمال ڈیم کے ساتھ ساتھ مینی ڈیمز بہت زیادہ تعداد میں بنے ہوئے ہیں دو ڈھائی ہزار کی تعداد میں بنے ہوئے ہیں لیکن ان ڈیموں کا ایک جو تھوڑا سا دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ کمانڈ ایریا جو اس ڈیموں سے فیدہ لینا چاہیے ہے ترم آف ایگری کلچر وہ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہو سکا لیکن وارٹر سٹورج کے لحاظ سے یا ری چارجن کے حوالے سے یہ اچھی ہیں محول کے لحاظ سے یہ بہت اچھی ہیں لیکن ان کا جو ایگری کلچر کا کمپونٹ ہے اس کو ایمبرو کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں بھی آپ نے کام کیا بلوچستان میں میں نے بہت کام کیا بہت زیادہ کام کیا لیکن اوورال بھی محصر ان پتا دیجئے بلوچستان میں کتنی ڈیمز پر آپ نے کام کیا ہے اور بلوچستان کی صورتحال ہے وہ کیا ہے بلوچستان میں ویسے تو بہت سارے پروجیکٹس پر میں نے کام کیا ہے لیکن ابھی جو ڈیمز کے حوالے سے ہمارا ایک پروجیکٹ میڈیا میں ہائلائٹ ہوا تھا وہ سو ڈیمز کا پروجیکٹ تھا جو کہ گورنمنٹ آب بلوچستان کا پروجیکٹ ہے اور اس کی فنڈنگ جو ہے فیڈل گورنمنٹ کر رہی ہے یہ دوہزار آٹھ سے شروع ہوا تھا اور اب تک یہ سکسٹی ٹو ڈیمز جو ہیں وہ کان چکے ہیں اور وہ بلوچستان کے تقریبا ہر علاقے میں بنائے گئے ہیں اور ان کا مین مقصد ہی بارش کے پانی کو سٹور کرنا ہے کیونکہ بلوچستان میں جو واحد جو سورس ہے پانی کا وہ بارش ہی ہے اور وہ بارش بھی بہت کم ہوتی ہے تو وہ ڈیمز سارے سکسٹی ٹو کی سکسٹی ٹو جتنی بھی ڈیمز ہیں وہ سیکسیسفل پانی الحمدللہ وہ سارے سیکسیسفل ہیں کئی بہت پانی بھر چکا ہے اور استعمال ہو رہے ہیں تو یہ تھی مطلب اوورال تو ہم نے جو پانی کے حوالے سے باتیں کی ہیں زفر اقبال صاحب کے ساتھ انہوں نے ڈیفنیلی پاکستان جو ہے اس میں جو پانی کے مسائل ہیں وہ تو سر اٹھا رہے ہیں اور دوہزار پچیس اور اس کے بعد یہ مسائل اور زیادہ سخت ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ جو انڈ ہے یہ بہت خوبصورت تھا کہ سوڈ ڈیمز کا جو پروژیکٹ ہے اس میں سکسٹی ٹو ڈیمز اگر بن چکے ہیں بلوجستان میں چھوٹے ڈیمز ہیں لیکن بھرحال پانی وہاں کٹھا ہے اور وہاں پہ پانی جمع ہے اور آس پاس کے آبادی اس سے اگر فائدہ اٹھا رہی ہے یہ خوش آئند بات ہے لیکن اس کارے کام کو بہت تیزی سے ضرورت ہے پورے پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے دیکھتے رہیے پرگرام کے آخری اس سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں پچاس سال تک اپنے فن کا لوہو منوانے والے نامور اداکار یوسف خان صاحب کو یاد کرتے ہیں آج ان کے مدہ ان کی تیروی برسی منا رہے ہیں فیروسپور میں پیدا ہوئے یوسف خان نے اپنے کریئر میں بے شمار کردار نبھائے یوسف خان کو ہم نے یاد کیا پرگرام کا وقت ختم ہوا لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو ضرور تلقین کریں گے کیونکہ کووٹ کے حوالے سے بھی ڈینگی کے حوالے سے بھی ملیریا کے حوالے سے بھی ابھی تشویش ہے اور مختلف کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں سو آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے کووٹ سے بھی بچنے اور سپیسیفکلی ڈینگی سے بہت وہ اکسل لکھا تھا نا مسافر خانوں میں سواری اپنے سامان کی خود افاظت کریں اپنی صحت کی خود افاظت کریں آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں اس کا نقصان بھی آپی کو ہوگا ہمارا کام یاد دھیانی کرانا ہے آپ کو بھی اور خود کو بھی اللہ ہم سب کا حمیوں ناصر آمین اور اسی نور پر ہم آپ سے اجازت لیں گے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ